بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے جھوپڑی کے اندر داخل ہو گیا جھوپڑی میں اندھیرہ تھا اور تاریخ کی بدبو سے فضا بے جل ہو رہی تھی کندرم فرش پری پہلو کے بل پڑا تھا اس کی گردن پر رمال ڈالنے کی دیر تھی کہ میرے ایک ہی جھٹکے نے اس کا کام تمام کر دیا اگلے روز وہ اپنی جھوپڑی میں مردہ پایا گیا سب نے یہی سمجھا کہ تاریخ زیادہ پی جانے سے سوتے میں ہی اس کی دل کی حرکت بند ہو گئی ہے کسی نے کندرم کے بارے میں کوئی افسوس نہ کیا کیونکہ اس نے ساری بستی کا ناک میں دم کر رکھا تھا دادا رمیہ بہت خوش تھا کہ اس کی بیٹی کا دشمن ختم ہو گیا میرے لیے یہ ایسی ہی بات تھی جیسے میرے راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا جسے میں نے پاؤں سے صرف ایک طرف ہٹا دیا ایک مہینہ گزر گیا لیکن مجھے کوئی کامیابی نہ ہوئی ابھی تک سونیا کے سلسلے میں مجھے معاملی سی کامیابی بھی نہیں ہوئی تھی اس دور افتداء خوفیہ اسرائیلی کمپلیکس میں ایک کشادہ سٹور بھی تھا جہاں سے کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی دوسری اشیاء مل جاتی تھی ایک شام برسام کی یہودی بیوی نے مجھے ساتھ لیا اور اس ٹور میں سودہ سلف خریدنے آگئی یہاں اس کی ملاقات ایک یہودی میجر کی بیوی سے ہوئی دونوں آپس میں عبرانی زبان میں باتیں کرنے لگیں وہ بڑی آزادی سے ایک دوسروں کے خواندوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ میں ان کی زبان بلکل نہیں جانتا وہ اپنے اپنے خواندوں کی عیاشی کی داستانیں بیان کر کے ایک دوسرے سے ان کا سدباب کرنے کی ترقیبیں پوچھ رہی تھی میجر کی یہودی بیوی نے کہا میں نے تو اپنے خواند کو الٹی میٹم دے دیا ہے کہ اب اگر تم شراب پی کر جیل کی طرف گئے تو میں تمہیں گولی مار دوں گی میری صاحب کی بیوی نے تاجب سے پوچھا تمہارا خواند شراب پی کر جیل کس لیے جاتا ہے میجر کی یہودی بیوی نے ناک سکوڑ کر کہا یہ روشلم کی ایک لیڈر عورت عمر قید کاٹ رہی ہے یہ اس سے ملنے جاتا ہے وہ بڑی بدماش عورت ہے میں نے سنا ہے کہ ایک بار جیل کے وارڈن سے مل کر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کر چکی ہے برسام کی بیگم بولی بہن میرا خوان شراب ضرور پیتا ہے مگر جیل والی عورتوں کے پاس نہیں جاتا حالانکہ ایک دن وہ کسی خوبصورت نوجوان قیدی عورت کا ذکر بھی کر رہا تھا جو شاید کوئی پاکستانی ہے یہودی میجر کی بیوی بولی میں تو کہتی ہوں ہمیں جیل کی عورتوں کو مار ڈالنا چاہیے کیا کریں چھ ماہ کے لیے تو ہم یہاں آتی ہیں ہمارے پیچھے نہ جانے یہ مرد کیا کیا گلگلاتے ہیں یہودی میجر کی بیوی کا بچہ اسے کھینچ رہا تھا وہ خدا آفیس کہہ کر کچن ویر والے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی اس عورت کی زبانی مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا کہ سونیا اسی جزیرے کے جیل میں قید تھی وہ جس پاکستانی لڑکی کے بارے میں بات کر رہی تھی وہ سونیا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی بنگلے پر آ کر میں کچن میں دوپیر کا کھانا تیار کرنے لگا برسام کی بیوی یعنی میری مالکن اپنے کمرے میں سوفے میں دھسی سیپ کھاتے ہوئے کوئی اسرائیلی فیشن میکزین پڑھ رہے لگی میں اسے کافی دینے اس کے ائر کنڈیشن کمرے میں گیا تو وہ سوفے پر ٹانگیں پھیلائے رسالہ پڑھ رہی تھی آدھا کھیپ سیپ کھایا اس کی بائے ہاتھ میں تھا میں نے کافی خاموشی سے میز پر رکھ دی کھڑکی کا پردہ ہٹایا ہوا تھا اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی کمرے میں تھندک کے ساتھ ساتھ بڑی خوشگوار پہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں جانے لگا تو یہودی نے آواز دی فارڈیکر علماری سے میرا سگریٹ کیس پکڑا دو یہ لوگ مجھے فارڈیکر کے بجائے ڈیکر کہہ کر پکارتے تھے میں نے سلور کا سگریٹ کیس علماری سے نکال کر بیگم کو دیا اور اس کا ہاتھ دیکھ کر کہا میڈم آپ کے ہاتھ کی لکیریں بڑی ونڈر فل ہیں اس قسم کی باتیں عورتوں کی بڑی کمزوری ہوتی ہیں چاہے وہ کسی ملک سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتی ہوں ایسا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا اس باری برکم یہودی عورت کے پھیکے نیلے ڈیلے مجھے تکنے لگے ارے ڈیکر کیا تم ہاتھ کا علم جانتا ہے میں نے کہا یس میڈم میں نے ایک انڈین جوگی سے یہ تھوڑا تھوڑا سیکھا تھا یہودی بیگم نے اپنا ہاتھ میرے آگے پھیلا دیا تو پھر بتاؤ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے میں نے بیگم کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ہاتھوں کی عام قسم کی الجی الجی سی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا جن کے خطوط اور زاویوں کو میں بالکل نہیں سمجھتا تھا مگر میں انہیں اس طرح غور سے نہیں دیکھ رہا تھا جیسے ایک ایک لکیر سے واقف ہوں دو تین بار میں نے اس سر کو اسپات میں ہلا کر ایک بار نفی میں ہلایا تو بیگم بولی ٹیکر کچھ مجھے بھی بتاؤ میری قسمت میں کیا لکھا ہے کیا ہمارے کوئی ایلاد ہوگی میرے لکیروں پر جھکا گیا اور مسکراتے ہوئے بولا میڈم یہاں آپ کے ہاتھ دو لڑکوں کی پیدائش لکھی ہے یہودی عورت خوشی سے تقریباً چلاتے ہوئے بولی ڈیکر تم مزاک تو نہیں کر رہا میں نے کہا نہیں میڈم وہ خوبصورت بچوں کو تو میں آپ کی اکیتہ دیلی میں صاف صاف دیکھ رہا ہوں مگر یہ تین برس کے بعد ہوں گے وہ مو لٹکائے ہوئے بولی پھر تو ہم بڑا ہو گیا ہوگا بچہ کیسے ہوگا میں نے کہا میڈم یہ بھگوان کی دین ہے میری بات لکھ لیں آپ کہ ہاں اگلے تین سال میں دو بچے ہوں گے ہم بھی یہاں ہیں آپ بھی یہاں ہیں پھر ہم آپ سے بڑا انام لے گا یہودی میڈم نے خوش ہو کر کہا ہم تمہیں پچاس روپیا انام دے گا اور بتاؤ ہماری قسمت میں دولت بھی لکھا ہے یہودی لوگوں کو میں نے بہت کنجوس پھایا تھا وہ پائی پائی کے لیے لمبی بحثے کرتے تھے دولت سے زیادہ انہیں شاید ہی کسی شہ سے پیار ہو چنانچہ جب میں نے اس یہودی عورت کو جھوٹ موٹ یہ خبر دی کہ اگلے برس اس کی لاتری نکل آئے گی تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ صوفے پر سے اچھل کر میرے قریب کالین پر آ کر بیٹھ گئی مجھے معلوم تھا کہ یہاں ہر یہودی افسر نے لاتری کے ٹکٹ خرید رکھے ہیں جو ہر سال تل عبیب میں نکلا کرتی تھی اس نے کہا میں نے دس ڈالر کی لاتری کے ساتھ ٹکٹ خرید رکھے ہیں میری لاتری ضرور نکل آئے گی نا پھر اس سے ہاتھ کی لکیڑیں دیکھو میں جانتا تھا کہ وہاں دو ایک ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتا کم از کم ایک برس تک وہاں رہنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا چنانچہ میں نے اس کی ابری ہوئے ہتیلی کی ایک لکیر پر انگلی رکھ دی اور یہ کہا میڈم یہ ہے آپ کی لاتری کی لکیر دیکھیں کتنی ساپ نظر آ رہی ہے میڈم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا میں سوچنے لگا کہ اگر اتفاق سے اس کی دس ڈالر کی لاتری نکل آئی تو اس کا کیا حال ہوگا اب میں اپنے مطلب کی طرف آنے لگا میں نے اس کے ہاتھ کی لکیروں کے ادھر ادھر سے دیکھا پھر دوسرے ہاتھ کو دیکھنے لگا اب میں نے سر کو فکرمندانہ انداز میں نفی میں ہلایا تو بولی کیوں کیا بات ہے دیکھر تم کو کیا نظر آیا ہمارے اس ہاتھ میں میں نے کہا میڈم اگر آپ صاحب کو نہ بتائیں تو میں عرض کر دوں گا پہلے وعدہ کریں یہودی عورت ایک دم سنجیدہ ہو گئی بولی دیکھر میں جانتی ہوں انڈین لوگ بڑے زبردست قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں ہم تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے صاحب کو ہم کچھ نہیں بتائے گا تم بولو ہمارے ہاتھ میں کیا لکھا ہے میں نے ہاتھ کی لکیروں پر ایک بار پھر نظریں جمع دیں اور کہا میڈم آپ کے صاحب بڑے اچھے ہیں وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے صاحب پر ایک دوسری عورت اپنا سایہ ڈال رہی ہے وہ چونکر بولی تم ٹھیک کہتے ہو مجھے پہلے ہی شک تھا یہ وہی پاکستانی لڑکی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی پھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کر کے بتابیتابی سے بولی وہ کیا کر رہی ہے مجھے بتاؤ جلدی بچاؤ وہ مجھ سے میرے خوان کو چھین تو نہیں لے گی تیر ٹھیک ٹارگٹ پر لگا تھا میں نے کہا میڈم ایسی کوئی بات تو نظر نہیں آتی لیکن یہ پاکستانی عورت مجھے بہت چالاک لگتی ہے اس کا ستارہ زہل ہے جو بڑا منوس ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی اپائے نہ کیا تو وہ آپ کے خوان کو اپنی طرف راغب کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے یہودی عورت فکر مند ہو گئی کہنے لگی دیکھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ عورت خدا جانے کہاں سے پکڑ کر یہاں قید میں ڈال دی گئی ہے میرے خوان نے تو مجھے اتنا ہی بتایا ہے کہ یہ کوئی جاسوس ہے مجھے بتاؤ میں اپنے خوان کو اس بدماش عورت کے اثر سے کیسے محفوظ رکھ کر سکتی ہوں میں نے کہا میڈم آپ صرف یہ معلوم کریں کہ یہ عورت جس جگہ قید ہے وہاں آس پاس پانی کا کوئی ہوس تو نہیں ہے اگر وہاں کوئی ہوس ہے تو میں آپ کو ایک تعویز لکھ کر دوں گا جو آپ اس ہوس میں ڈال دیں بس میرا تعویز اپنا کام شروع کر دے گا اور یہ عورت آپ کے خوان کو کچھ نہیں بگار سکے گی میڈم بولی یہ کوئی مشکل بات نہیں میں آج ہی تمہارے ساپ سے معلوم کرتی ہوں میں نے کہا چل دی سے لیکن میڈم اس بات کو راز میں رکھنا بہت ضروری ہے اگر کسی کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا کہ میں آپ کے خاطر کوئی تعویز لکھ رہا ہوں تو اس تعویز کا اثر جاتا رہے گا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا بلکہ ممکن ہے تعویز اُلٹا کام کرنا شروع کر دے اور آپ کے ہاتھ سے آپ کا صاحب نکل جائے وہ جلدی سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی میں کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کروں گی تم تعویز تیار کرنا شروع کر دو وہ اٹھ کر کمرے میں پیج و تاپ کھاتے ہوئے ٹہلنے لگی اب ضروری تھا کہ اس کی حد سے بڑی ہوئی بیچینی کو کم کیا جائے کیونکہ یہ میرے حق میں نقصاندر ثابت ہو سکتی تھی چنانچہ میں نے کہا میڈم آپ کو بیچین ہونے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایک بار آپ یہ معلوم کر لیں کہ جہاں یہ ایک پاکستانی لڑکی قید ہے وہاں اگر ارد گرد کوئی پانی کا حوض ہے کہ نہیں بس اس کے بعد آپ بھول جائیں سارا کام میرا تعویز خود با خود درست کر دے گا یہ عورت آپ کا بال تک پیکا نہ کر سکے گی میرا اتنا کہنے سے وہ مطمئن ہو گئی کہنے لگی دیکھ کر میں تمہیں بہت انعام دوں گی تم تعویز بناو ہم آج ہی پانی والے حوض کے بارے میں معلوم کر لے گا اور فکر نہ کرو ہم کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا میں نے ہاتھ بان کر سلام کیا اور سر چکائے پاہر نکلنے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کر مجھ پاس بلا لیا اور کہا دیکھ کر تم بھی اس کا ذکر کسی سے مت کرنا اس میں میری بے ذتی ہوگی کہ میرا خوان مجھ سے پیار نہیں کرتا یہاں کی عورتیں میرا مزاک اڑائیں گی میں نے کہا میڈم میں تو آپ کا نوکر ہوں میں کسی سے بات کر سکتا ہوں آپ اتمنان سے رہیں آپ کا راز میرے دل میں محفوظ رہے گا میں خوفیہ طور پر آج سے ہی تعویز بنانا شروع کر دیتا ہوں شاباش دے کر تم بڑا اچھا آدمی ہے اتنا کہہ کر بھاری برکم یہودی میڈم نے اپنے آپ کو صوفے پر گرا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا میری چال کافی ات تک کامیاب رہی تھی اس کی مدد سے میں اس قید خانے کا حدود اربع معلوم کر سکتا تھا جہاں سونیا قید تھی اس قید خانے کے بارے میں اب میں مزید معلومات حاصل کرنے اگر میں سٹور میں ان عورتوں کی عبرانی گفتگو نہ سمجھ سکتا تو یہ چال نہیں چل سکتا تھا تعویز کیا بنانا تھا وہیں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر کچن میں بیٹھ کر اس پر آڑی تیرچی لکیرے ڈالیں جس طرح کے نجومی لوگ ذائچہ بنا کر دیتے ہیں خانے بنائے ان میں کہیں کہیں ہندی کے کچھ الفاظ یوں ہی لکھ دیئے اور اسے تیہ کر کے یہودی میڈم کے لئے تعویز تیار کر لیا اسی شام میں نے اس تعویزے دکھا کر میں نے اسے تیار کر لیا اب جیل کھانے کے ایڈز گیڈز کوئی طلاب حوض ہو تو میں اسے خود وہاں جا کر منتر پڑھنے کے بعد ہی پانی میں ڈال دوں گا میڈم بڑی خوش ہوئی رات کو اس نے اپنے یہودی خوابند یعنی سنچیف سیکیورٹی آفیسر سے مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں سمرے میں بیٹھ کر کہا ڈیکر میں نے تمہارے صاحب سے جو کچھ معلوم کیا ہے اس کے مطابق جیل کے ارد گرد کوئی حوض نہیں ہے ہاں جیل کے پیچھے ایک چھوٹا سا مصنوعی طلاب بنا کر وہاں پانی جمع کیا گیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ تم وہاں کیسے جاؤ گے وہاں کوئی ملازم نہیں جا سکتا کیا میں جا کر تعویز طلاب میں ڈال دوں تم نے تو پہلے کہا تھا میں نے کہا وہ میں نے ذائچہ بنانے سے پہلے کہا تھا میڈم اب میں نے ذائچہ بنا کر دیکھا کہ آپ کے تالے پر زہل پڑا ہے یوں آپ کا جانا ٹھیک نہ ہوگا زہل آپ کے خلاف ہے وہ اس تعویز کو بے حصر کر سکتا ہے میرے تالے پر کمر ہے میں تعویز کو کچھ منتر پڑھنے کے بعد طلاب میں ڈالوں گا تو اس کا حصر قائم رہے گا میڈم سوچ میں پڑ گئی وہ بے جا فکر من نہیں تھی کیونکہ جیل کے آس پاس کسی بھارتی تامل یہ دوسرے ادنی ملازم کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا اس زمن میں میں اس یہودی عورت کو ہر حالت میں بلیک میل کرنا چاہتا تھا میں نے خود اسے ایک تجویز پیش کر دیے میڈم کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی بھیج بدل کر رات کی تاریخی میں تالاب تک جاؤں اور یہ تعویز تالاب میں ڈال کر واپس آ جاؤں معاملہ علج گیا تھا مجھے کوئی واضح راستہ دکھائی نہیں دی رہا تھا میڈم نے کہا وہ اس مسئلے پر مزید گور کرے گی وہ مجھ سے زیادہ پریشان تھی میں نے اسے پریشان کر دیا تھا اس روز میں بنگلے کی صفائی پر معمور ایک بڑی تامل عورت سے دیر تک باتے کرتا رہا وہ کوچین کی رہنے والی تھی اور اپنے جرائم پیشہ خاون کے ساتھ کوچین سے فرار ہو کر سات برس پہلے اس اسرائیلی جزیرے میں آ گئی تھی باتوں ہی باتوں میں مجھے معلوم ہوا کہ جیل کیمپ کے باہر جنوب کی جانب ایک ٹریش ڈسپوزیبل ہے جہاں ایک بھارتی تامل شام کو تھوڑی دیر کے لیے صفائی کی خاطر جاتا ہے یہ معلومات میرے کام آ سکتی تھی دوسرے دن میں نے دوپیر کو میڈم سے رازداری میں کہا کہ جیل کیمپ کے ٹریش ڈسپوزیبل میں جو تامل خاکروب کا کام کرتا ہے اگر اس کی جگہ ایک شام میں لگا دیا جاؤں تو میں تعویز کے طلاب میں ڈالنے کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں میڈم کی آنکھوں میں بھی امید کی کرن چمکی پھر کچھ نا امیدی سے کہنے لگی تم ہمارے خان ساما ہو صاحب تمہیں ٹریش ڈسپوزیبل نہیں بھیجے گا میں نے کہا پھر میں کچھ نہیں کر سکتا میڈم یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے آپ جانے آپ کا کام جانے یہ کہہ کر میں باہر جانے لگا تو میڈم اٹھ کر میرے قریب آگئی اور بولی ٹھہرو ٹھہرو میں کچھ نہ کچھ کروں گی تم آج کا دن انتظار کرو رات کو اس یہودی عورت نے نہ جانے اپنے خواہن سے کیا بات کی کہ دوسرے دن چیف سیکیورٹی آفیسر برسام صاحب نے مجھے ناشتہ لگاتے دیکھا تو کہا دیکر ہمارے جیل کیمپ کے ٹریس ڈسپوزل پر کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا ہماری بیگم کو ادھر آسپاس رہنے سے والے بنگلے کی خواتین نے شکایت کی ہے کہ وہاں کورا کرکٹ بکھرا رہتا ہے میں چاہتا ہوں تم شام کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں جا کر کام کی نگرانی کرو میں عورت کا تریہ چطر قائل ہو گیا مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا صاحب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا برسام نے کہا کہ وہ ٹریس ڈسپوزل میں میری نگرانی کے آڈر ایشو کر دیں گے انہوں نے ایک چٹ پر عبرانی زبان میں اجازت نامہ موہ اپنے دستخط لکھ کر دیا شام کو میں بنگلے سے ہی کیمپ میں جیل کی طرف روانہ ہو گیا تو میڈم نے فکر مند ہو کر کہا ڈیکر تاویز آج ہی طلاب میں ڈال دینا اور ہاں منتر ضرور پڑھنا اس پر صاحب پر اس لڑکی کا سایہ ہٹ گیا تو میں تمہیں بہت انام دوں گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آپ کا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری اوصلہ افضائی ہوتی رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوسرے چینلز کو بھی سپورٹ کریں جن کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ